اح Safhees zucchoo And کیا ہے یہاںbro جس طرح میں بیا beds عش Evil جس طرح کے پاڑی مجھد ہو رہا ہے کیا ہน پاکستان کے ج��Hold واح LA کیاہ میل چو گیا نے مجھے بند ہوں 50-50 عمر میں یا料 دا ہوا ہے کہ پاکستان کمبیک سریں کمالٹس کمبیکوں کریں لیکن پہلے گل کی بات کروں فہایش فرمان کی بات کروں اُس نے اسٹارٹ ہی ایسا دے دی جانے ersピ ہمارے پاکستان کی اجتر بھی لوگ سے دیکھنے والے تھے خیم فالان تھے وہ یہ گوشش کر رہے تھے کہ بارش ہو جائے بہت پڑھائی جائے اور اندرہ دن جب سٹارٹ ہوا اور دوسرا نے بارش رکھی چار بجے میں سٹارٹ ہوا اور پھر سب لوگ یہ بشکا رہے تھے کہ بھائی ساراں یہ جو بولی اور راول کھڑے ہوئے ہیں آج ہمارے شہنشاہ اور یہ جانباز قسم کی جو بالہ رہے ہیں ان کی وگرس کے دانے میں کلیاب ہو جائے گا لیکن ایک طرف برسار تھمی تو دوسری طرف چھکوں کی برسار شروع ہوگی بھائی اور راول شہن وہ پھینڈی لگائی ہے وہ پھینڈی لگائی آپ لوگوں نے تو دیکھی ہوگی اور یہ سب مجھ صرف شدید قسم کا برداشت نہیں ہو رہا ہے اس لیے میں اپنے آنسو چھپانے کے لیے یہ دیکھو یہ شاور کے دیچے کھڑا ہوں شہور لے رہا ہوں اور میں بھی کوشت کر رہا ہوں کیشتہ رہا ہے ہی 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 مہرے آنسو چھپ اس لیے بٹائیں کوز کرنا ہے یاں اڈیا نے اپنا خیال ٹوٹل دی اے ۳۶ رازے سے پہلے ۳۶ ٹوٹل تھا پر ایک ٹوٹل تھا اور یہ پاکستان کی سب سے اٹیکنگ والنگ سکوائڑ پر آنکا اور اس کے حراف اڈیا نے ایسی پرفارنس دی ایک ہے سوچو اگر کوئی ملے دوسرے بالرودے کو ان کا کیا ہشیر ہوتا ہے شجیر اس ٹائم پر مشکلات کا سامنا گارنا پڑتا ہے مجھے بھی اور آپ کو کوئی میرے بہت پریشان ہوں کیونکہ اولی کے چھکے اور راغو کی چھکے دیکھ دیکھیں ایک طرف سے دل گارڈن گارڈن بھی ہوا ہے دوسری طرف سے بڑا افسوس بھی ہوا کیونکہ پاکستان کی بالرود جتنے بھی تھے جب ہے illustration لائب میں آئے دیکھنے کے لیے لینک پر کلک کریں پہلے کومنٹ پر لینک ہے لکھٹ کریں مرحللن tragی جسے مکمل ہونے پر دو دن لگے کم از کم چوبیس گھنٹے کا وقت ہم لوگوں نے اپنا ذائع کیا اور بہت ہی قیمتی وقت ہم لوگوں نے ذائع کیا اپنا اس لیے میں سب لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ ایسے پاکستان پر آپ لوگوں نے امیدیں نہیں رکھنی کیونکہ کیوں امیدیں نہیں رکھنی اس کے میں آپ لوگوں کو وہ ریزن بتاتا ہوں سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ پیٹرول کی پرائزز ٹرپل سنچری کراس کر چکی ہیں اس کے لیے میں ڈالر ٹرپل سنچری کراس کر چکے اور اس ٹرپل سنچری کے کراس ہوتے ہوئے عوام شدیر بھوک سے مر رہی ہے اور ہمارے پاس یہ ہے کہ مومنٹ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے کرکٹ کا جسے ہم لوگ انجوائے کر کے اپنا تھوڑا بہت دل ہلکا کر سکتے ہیں کہ بھائی فائنلی ہماری جو ٹیم ہے کرکٹ ٹیم اس نے بازی مار لیا اور ہم لوگوں کے لیے ایک موت کا ہوتا ہے کہ ہم لوگ تھوڑا بہت خوش ہو جاتے ہیں لیکن آج بھائی صاحب پاکستان کے گیارہ پلیئرز مل کے بھی ٹرپل سنچری نہیں بنا پائے اور وہ بھی پچاس آورز میں صرف اور صرف سنگل سنچری وہ بھی مر مک کے ایسے لڑکھڑا کے وہ بنائی ہے تو ہیڈس آف ٹو یو انڈیا پاک بارت والوں کو میں مبارکباد پر شکرنا چاہوں گا اور یہاں پر جن طرح سے انہوں نے اور آل پیٹنگ کی پاکستان ہی تو یہی دعا تا رہے تھے کہ بھائی صاحب بس بارش ہو جائے تو کسی نہ کسی طرح ہم لوگ بچ پائیں گے لیکن آخر یہ ہونا تھا یہ پاکستان کے ساتھ ہونا تھا کیونکہ کب تک آپ لوگ بارش کی دعا کرتے رہے تھے تو خیر بات کر لیتے ہیں اب انڈیا کے بلے بازوں کی تو کیر راہول ورات کوئلی گل اور روچھرما پورے ٹورنمنٹ میں اور پورے میچ میں انہوں نے وہ پھینٹی لگائی ہے وہ پہلا ہے پاکستانیوں کے کیس کا صاحب ہی کوئی نہیں ہے اور پھر اب بات کر لیتے ہیں والنگ کی تو میں نے تو یہ سوچا تھا کہ ہمارے بلے باز ٹک پائیں گے بابر جانی بڑا ڈس پوائنٹ کیا آپ نے ہمیں کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ بابر آزم ایک بڑے میچ کا پلیئر ہوگا لیکن پریشر کو ذرا بھی نہیں ہینڈل کر پایا ایک پرسنٹ بھی نہیں ہینڈل کر پایا وہی پہ آپ کوئلی کی اننگز دیکھو تو ایک سو بائیس رنز جو کہ انتائی خوبصورت وہ اننگز تھی اور ادھر ہمارے بابر جانی کو آپ لوگ دیکھیں تو وہ کتنے پر آؤٹ ہوئے تو یہ ہوتا ہے ایک بڑا پلیئر بڑے پلیئر کی نشانی جو کہ میں مانتا ہوں کہ ویرات کولی نے یہ ثابت کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے انڈین ٹیم نے کہ وہ ابھی بھی سٹل گیم میں ان ہیں اور کسی سے کام نہیں ہے پاکستانیوں کی بات کر لوں تو بولنگ بہت ہی زیادہ بری ہوئی ہے ہماری بہت زیادہ پاکستانیوں کو پھینٹی لگی ہے اور پھر بیٹنگ کی بات کر لیں تو وہ اب یہ میں کہوں کہ انڈیا والوں نے بالنگ بہت اچھی کی ہے یا پاکستانیوں نے بیٹنگ بہت گنڈی کی ہے تو ایک حساب ہے کیونکہ پاکستانیوں مطلب کہ بیس بائیس تیس چوبیس اس سے کوئی اوپر گیا ہی نہیں ہے رانز میں تو یہی کچھ ہوتا ہے جی جب آپ برگرز اور پیزا کھائیں گے زیادہ تو پھر سکور آپ بلکل بھی نہیں کر پاؤ گے بری فیلنگ آ رہی ہے مجھے ڈکی بھائی آ رہے چاہ سرانہ حمزہ صحیف مجھے گئے ہونکہ پچاس لاکھ روپیہ ان سب کا تو یہ ضائع ہو گیا ہے بچاروں کا ہر کانٹینٹ تو انہیں مل گیا وہاں پہ جا کے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بیٹھ کے بھی آپ ایسا کانٹینٹ جنریٹ کر سکتے تھے کیونکہ پاکستان ہار ہے اگر تو پاکستان جیت پاتا تو پھر اس لائیو مومنٹس کو دیکھنے کا ایک اپنا ہی جس ہوتی ہے ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے لیکن اب دیکھو پاکستان ہار رہا ہے مرمود کے بری طرح ہار ہے اور یہ جو فیلنگز ہے اس ٹائم پر یہاں پر میں پاکستان میں رہ کے بھی ڈسکرائب کر سکتا ہوں تو اس کے لیے سری لنکا جانے کی ایسا ضرورت نہیں تھی لیکن ہیر ان کے پاس پیسہ ہے کھلا ان نے پیسے کی ٹینشن نہیں ہے تو وہ چلے جاتے ہیں اس میں گونسی بڑی بات ہے لیکن پھر بھی برا فیل ہو رہا ہے انہیں خود بھی برا فیل ہوگا آپ لوگ دیکھ لیں ان کے ولاگز بھی اور میرا ولاگ بھی دیکھ لو چینل کو سبسکرائب کر لو اور بری فیلنگ آ رہی پاکستان نے بہت گندہ کھیل ہے اور ایسی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی ہماری کیونکہ ایک ہی یہ مومنٹ ہوتا ہے جس میں ہم لوگ تھوڑا بہت چیختیں چلاتے ہیں خوشی مناتے ہیں اور حیر ایک سال کے بعد میں نے یہ میچ دیکھا تھا اس سے پہلے میں نے میچ دیکھنے چھوڑ دیئے تھے اور ایک سال کے بعد میں نے دیکھا تو کیا دیکھا یار یا تو میری شکل منوس ہے یا تو پیرا ورحال پاکستانیوں کا جو کر کردگی تھی جو پرفارمنس تھی وہ انتائی ناکس قسم کی تھی لیکن امید کرتا ہوں میں کہ آگے بہتر کر پائیں گے ایسے بڑے میچز ہوں جب پاک بھارت کا ٹاکرا ہو تو ہمیں یہ ہوتا ہے ہمیں کہ پاکستان جیتے گا اور پاکستان کو ات لیسٹ فائٹ کر کے جیتنا فائٹ کرنی جائے اس میچ میں مجھے کہیں سے بھی نہیں لگا کہ پاکستان کہیں نہ کہیں پہ فائٹ کر رہا ہے کیونکہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو 356 رانس اور 357 رانس کا ٹارگٹ سب سے بڑا ٹارگٹ انڈیا نے آج دیا ہے پاکستان کو یہ بہر کہیں ایکسیڈانٹ تو نہیں ہو گیا بچت ہو گیا اس کی اچھا 357 کا پہلے ٹوٹل دی اور پھر بیٹنگ کی بار جب آتی یہ پاکستانی بلے باز ہوگی تو وہ ایک پر ایک ہو کر گر جاتے تھے ہائیسٹ اور یہ بیس پچیس رانس بنائیں تو یہ بڑے میچز کا میں نہیں سمجھتا کہ یہ 357 رانس سے 300 بھی یہ بنا پاتے نہ پھر بھی ہم کہتے کہ اچھی فائٹ کی ہے شہینوں نے اور اچھی فائٹ دی لیکن برحال یہ میچ بڑا ڈسپوائنٹڈ ہوئا ہے جی بڑا بڑی لوگوں کی امیدیں جو ہیں وہ ٹوٹی ہیں اس میچ کو دیکھنے کے بعد وہ سے لوگ میچ دیکھنا چھوڑ بھی جائیں گے میں بھی حیر سال کے بعد دیکھا ہے تو آپ پتہ نہیں میں کون سے سال میچ دیکھوں کیوں کیوں اتنا ٹائم نہیں ہوتا اگر امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میرا یہ بلاو پسند آیا ہوگا پاکستانیاں صدر جاؤ صدر جاؤ صدر جاؤ یہ لنک پر کلک کریں اتنی مشکلاتوں سے تو ہم لوگ میچ دیکھتے ہیں اوپر سے تم لوگ میچ کا بیڑا گھر کر دی ہے تم لوگوں کھیلنا ہی نہیں آتا اس سے اچھا تھا مجھے بیج دیتے تو میں کچھ جا کے ایک لیس ففٹی تو مار لیتا ہے جی چلو پھر امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ بلاو پسند آیا ہوگا پاک بھارت کا ٹاکرا تھا لیکن پاک بھارت اور بارش کا بھی ٹاکرا تھا کیونکہ بارش نے اس میں بہت سارے رولز پلے کی ہیں جو کہ سارے رولز انڈیا کے حق میں گئے تو انڈیا کانگریجیلیشنز بہت اچھا کھیلے ہو آپ لوگوں کو اور انڈیا والوں آپ لوگوں کو بھی مبارک باد میں پیش کرتا ہوں اور ہائر لائیوٹ یہاں پر میری کافی اچھی پار رہی تھی فیس پر فیس میرا کافی گلوک آ رہا ہے اور بال بھی کافی بڑے ہو چکے ہیں اس لیے میں نے پیچھے سے یہ چھٹکی چھٹکی کی یہ آپ لوگ دیکھ سکتی ہو پونی تو بال تھوڑے بہت بڑے کار رہا ہوں آپ لوگوں کو مجھے بتاؤ گھر والے تو کہہ رہے ہیں کہ جی بھائی سا بہت بورے لاغ رہے ہو لیکن آپ لوگوں کو کیا حیال ہے بال بڑے رکھنے چاہیے کہ چھوٹے یہ مجھے بتا دینا آپ لوگ اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیچ فلاوگ میں تب تک کے لئے اپنا دیر سارا کیا رکھیں خدا حافظ